اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لیٹ کے آئے ہیں لسن کے قائش تک جدید طریقہ جس میں ہم ایک کلمرے ڈھائی لاکھ پوڈے لگائیں گے اور اس طریقہ قائش میں آپ کو نہ تو گوٹی کرنا پڑے گی اور نہ آپ کو جڑی بوٹی کنٹرول کے لیٹ سپلے کرنا پڑے گا اور نہ ہی آپ کو زیادہ پانی دینا پڑے گی پانی کی بھی بہت زیادہ بچت ہوگی یعنی کہ آپ آٹھ پانی لگاتے ہیں تو آپ کو چار پانی اس طریقہ میں لگانا پڑے گی یہ ایک طریقہ قائش تھا ہے اس کے حوالے سے ہم ڈھائی لاکھ پوڈے اس میں لگائیں گے ڈھائی لاکھ پوڈے لگیں گے کیسے اس کے لئے آگے ایک سلائیڈ آ رہی ہے میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ ویڈیو سننے سے پہلے اس ویڈیو کو پاوز کریں اور اس سلائیڈ کو اچھے طرح پڑھ لیں اس کے بعد آپ میری بات سنیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ڈھائی لاکھ پوڈا کیسے لگیں گے تو یہ سلائیڈ جب شروع ہو رہی ہے اس کو آپ پاوز کر کے پہلے پر چھترہ پڑھ لیں تو آپ جانتے ہیں کہ ایک اکڑ جو ہوتا ہے اس کی لمبائی ایک سوٹھانے فٹ ہوتی اور چڑھائی دو سو بیس فٹ ہوتی ہے تو اس میں ہم نے اس طرح اس کی کوئی جمیٹری دی ہے کراپ کی کہ ہم نے بیالی سنچ کا چوڑا بیڈ بنایا ہے یعنی کہ چڑھائی کے لحاظ سے بیالی سنچ کا بیڈ ہوگا اور لمبا ہے ایک اکڑ ایک سوٹھانے فٹ ہوتا تھا تو ایک سوٹھانے فٹ ہوتی وہ لمبا ہوگا تو بیالی سنچ کا جو بیڈ بنیں گے اس کے اوپر ہم نے دس لہینے لے آئیں گے یعنی کہ پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسنس چار انچ اور رو ٹو روڈ ڈسنس وہ بھی چار انچ تو بیالی سنچ کا بیڈ ہوگا تو دس لہینے چالی سنچ اور ایک انچ دونوں سیڈ سے چھوڑ دیں گے تو اس طرح ہم ایک اکڑ میں دھائی لاکھ پودے لگائیں گے ایک بیڈ پہ پانچ ہزار نو سو چالیس پودے لگیں گے ایک اکڑ میں ترتالیس بیڈ نکلیں گے جن کی چڑھائی بیالی سنچ ہوگی تو اس کو ترتالیس بیڈ کو آپ ضرب دیں گے جب پانچ ہزار نو سو چالیس ہے تو وہ آپ کے ساتھ دو لاکھ پچپنہ ہزار قریب پودے آ جائیں گے تو اس طرح ہم ایک اکڑ میں دو لاکھ پچپنہ ہزار پودے لگائیں گے جس میں پلانٹ پلانٹ ڈسنس چار انچ اور روڈ ڈسنس بھی چار انچ ہوگا یہ آگے آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں گرین کلر جس میں اس میں جو میٹری شو کی گئی اس میں چار انچ چڑھائی اور پودے کی فاصلہ اور چار انچ ہی رو کا فاصلہ ہے یہ کھیت میں آپ دے سکتے ہیں آنگی بھی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کھیت میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پودے سے پودے کا فاصلہ بھی چار انچ ہے اور پلانٹ سے پلانٹ اور کتار کا فاصلہ بھی چار انچ ہی رکھا گیا ہے تو یہ نشان لگائیں گے اس سار نشان کے اوپر آپ ایک بیج رکھ رکھ دیں گے اور اس کے اوپر ملچ کر دیں گے ملچ کیا ہے وہ ہم آگے آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے ملچ ہوتی بھی آپ دیکھ سکیں گے اسی فیڈل کے اوپر تو آپ کو زیادہ آسانی سنجھ جائیں گے یہ نشان کیسے لگیں اس کے لئے یہ آپ کے سامنے ایک سانچہ ہے یہ لکڑی کے سانچہ ہے یہ آپ کو نشان والے لٹو نظر آ رہے ہیں یہ دس لائنیں ہیں اور ہر لائن میں آپ کو دس ہی یہ لٹو والے نشان نظر آ رہیں گے اس کو فیڈل میں لے کے جائیں گے اور اس کو اسی طرح جیسے نشان لگاتے ہیں ہاتھ کے مدد سے اس کو دو بند اٹھائیں گے اور نشان لگا دیں گے اور اس کے اوپر آپ بیج لگا دیں گے اور اس کو پھر ملچ سے کور کر دیں گے تو یہ پلانٹو پلانٹ بھی چار انچ کے نشان آنا ہے اور روٹ رو بھی چار انچ کے نشان کے اوپر یہ آپ کو دس لائنیں نظر آ رہی ہیں دس لائنیں نشان یعنی کہ روٹ رو اور دس لائنیں پلانٹو پلانٹ کی یہ مکمل سانچہ ہے جو بیالیس انچ کے بیڈ کے اوپر آپ لگائیں گے یہ کام کیسے کرے گا یہ سیوڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو بندے سے اٹھائیں گے ہلکا ہوگا اتنا وزن ہی نہیں ہوگا اس کو بیڈ کے اوپر جو بیالیس انچ کے بیڈ ہے اس کے اوپر اسطحہ رکھیں گے اور تھوڑا سا اس کو زور سے پریس کر دیں گے تاکہ بیج لگانے کے لئے نشان گہرا ہو جائے اس میں بیج لگا دیں گے اور اس کے اوپر آپ ملچ کر دیں گے اس کو استعمال کرنا بڑا آسان ہے کتنا مشکل نہیں ہے یہ دیکھیں جو بندے اٹھا رہے ہیں بلکل دو بندے سکو راؤنس اٹھائیں گے اس طرح نشان لگائیں گے اور اس طرح پورے کھیت میں آپ کے نشان لگ جائیں گے اب سب سے اہم بات ہے یہ بیالیس انچ کے بیٹ بنے گا کیسے تو اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے زمین کی تھیاری کرنی ہے سب سے پہلے زمین لیول کریں گے لیول کرنے کے بعد ڈیپ پلو والا سب سوائلر یا جیزل پلو چلائیں گے جو تین فیٹ گہرائی تک جاتا ہے اور زمین کے اندر جو ہارڈ پہن ہے اس کو توڑیں گے اس کے بعد ہم اس کو پانی دیں گے اچھی طرح بھرما پانی لگا دیں گے اور جب وطر آئے گا تو زمین کو ڈیسک اور اٹھا بیٹر کی مزے تیار کر لیں گے اور جب زمین اچھا تیار ہو جائے گی تو پھر ہم یہ بیڈ نکالیں گے یہ بیڈ نکالنے کے لئے یہ آگے آپ کے سامنے بیڈ شیپر ایک ہے یہ ابھی آپ کو دکھائیں گے ٹریکٹر کام کر رہا ہے فیلڈ میں اور بیڈ شیپر آپ کے سامنے کام کرتا ہو نظر آئے گا یہ ٹریکٹر کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیڈ شیپر ہے یہ اس کی چڑھائی 42 انچ ہے اور یہ ایک انچ کی ایک فٹ کی خالی نکالتا ہے یعنی کہ ایک سائیڈ میں ایک فٹ کی خالی بھی نکالتا ہے ساتھ اس میں سے ٹریکٹر کا ٹائر رام سے گزر سکتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے یہ ٹریکٹر کے ذریعے یہ بیڈ شیپر ہے یہ 42 انچ کا آپ کے سامنے بیڈ نکالے گا اب بات ہے کہ ہر بندے کے بعد اس طرح کا بیڈ شیپر نہیں ہے تو میز والا جو مکی والا علاقہ ہے وہاں پہ بھی بیڈ نکال کے مکی لگائی جاتی ہے اور جو کارٹن والا ایریہ ہے وہاں پہ کارٹن بھی بیڈی کو پر لگائی جاتی ہے بیڈ نکالا جاتا ہے اس کو پر کارٹن لگائی جاتی ہے وہ بیڈ نکالنے والا جو آپ کا بیڈ شیپر ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں میز والا بھی اور کارٹن والا بھی اس میں فاصلہ ایجسٹیبل ہوتا ہے کہ آپ اس کو کم جہ زیادہ کر سکتے ہیں تو آپ 42 انچ کے اوپر اس کو سیٹ کریں کھیلیوں کو کھیلیاں نکالنے والا اور بیڈ نکالنے والا ہے اس کے درمیہاں کا فاصلہ بیڈ نکالنے والا ہے اور اس طرح جس طرح یہ ٹریکٹر کے بیڈ نکال ہے آپ بھی بلکل اس طرح بیڈ نکالنے کے بعد آپ نے وہ نشان لگائیں لکڑی کے جو ہم نے سانچہ بنائے اس کے بعد آپ اس میں بیج لگا دیں نشان لکڑ پر اور یہ آگے آپ کے سامنے ملچ ہو رہی ہے تو اس کو اپنے ملچ کر دیں ملچ کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ دو سے تین انچ موٹی تا ہے تین سے چار انچ موٹی تا ہے ہم اس کو ملچ کر دیں گے بیج کو اوپر بیج کو اوپر کوئی مٹر نہیں ڈالیں گے بیج لگایا اور بیج کو اوپر یہ موٹی تا کردی اس سے پرندے بغیرہ بھی نقصان نہیں پھنچائیں گے اور آپ کی زمین کبر ہو جائے گی اس سے کیا ہوگا کہ کوئی جڑی بوٹیاں بھی زمین سے نہیں ہوگیں گی صرف لیسن زمین سے بہر آئے گا اور آپ کو گوڑی بھی نہیں کرنی پڑے گی اور آپ کو گاند کا سپری بھی نہیں کرنا پڑے گا یہ ملچ اس کے اور بھی بڑے فائدہ ہیں یہ اس سے آپ کا پانے کا لاؤس بھی کام ہوگا آپ جہاں پہ آٹھ پانے لگاتے ہیں ایک فصل کی تیاری کے لیے تو یہاں پہ آپ کے زیادہ زیادہ چار پانے لگانے پڑیں گے اور اس کے ذریعے ایک اور بھی فائدہ ہوتا ہے کہ زمین نرم لے گی نیچے سے آپ کو جب لسن اکھارنا ہوگا تو بلکہ بہت آسانی سے آپ ہاتھ ہی کھین سکتے ہیں اور یہ پورا لسن باہر آ جائے گا ہاتھ پہ نیچے ٹوٹا ہوگا اگر زمین بلکہ نرم ہوگی جس سے آپ کو بڑی حسانی سے آپ اس کو کار یعنی کہ نکال سکتے ہیں لیسن کو ملچ کے بہت فائدہ ہی ہے یعنی کہ اس طرح موٹی موٹی تیار بناتے جائیں نیچے بھی لگا ہوا ہے اوپر یہ جالتے جائیں سب لیسن باہر نکلے گا اور آپ کی ڈھائی لاک پودے فی اکڑ اس طرح آپ لگا سکتے ہیں تو آپ اس طرح دیکھیں کہ اگر آپ دیسی گلابی لیسن بھی لگاتے ہیں جو ڈھائی لاک پودے لگی ہوں تو ایک دیسی گلابی لیسن کا جو کلوب ہوتا ہے جس کی جو کہلیں ایک وہ بلب ہوتا ہے اس کا ویٹ چالی سے پچاس گرام ہوتا ہے تو ڈھائی لاک پودے ہوں گے چالی سے پچاس گرام کا ایک بلب نکلے گا تو آپ کو انداز لگا لیں کتنی پیدا با رہے گی اس طرح اگر آپ نے نارگ جی ون لگایا ہوئے تو اس میں تو ایک سو بیس گرام کا اور اس کا ایوریج بلب کا سائز ہوتا ہے تو اس سے تقریباً چار سو سے پانے سو منف一次 ایک رک بے جا سکتے ہیں اٹیلین جو ہوتا ہے اس کا بھی جو بلب کا سائز ہوتا ہے وہ امون سے ایک رکان سے اوپر ہوتا ہے تو وہ بھی آپ چار سو منقے قریب پیدا بار لے سکتے ہیں اور اس لیے جو دیسی ویٹیز ہیں سار سو چھ تو پرن ہیں یا هرنائی ہے وہ بھی چار سو منقے قریب بسکے ذریعے پیدا بار لی جا سکتے کی پودہ ڈھائی لاکھ لگے گا اس سے یہ طریقہ آپ اپنائے سب دوست آپ کا حسکار اور اس سے ملک و قوم کا فائدہ ہوگا جو ہم تیس ٹالیس سر برپے کا لیسن ایمپورٹ کرتے ہیں ہر سال اس سے بھی جان چھوٹے گی اور پاکستان خود کو فیل بھی ہوگا ویڈیو کیسے لگی لائک شیئر کریں اور کمنٹس میں ہمیں اس کے بارے میں بتائیں اور شکریہ